اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور انہوں نے میرے سلام کا جواب نہیں دیا میں نے پوچھا آپ سلام کا جواب کیوں نہیں دیتے فرمایا میں مردہ ہوں تمہارے سلام کا جواب کیسے دوں میں نے پوچھا اچھا موت کے بعد کیا حالات پیش آئے فرمایا اللہ کی قسم میں نے دہشتیں اور عظیم زلزلیں دیکھیں میں نے پوچھا پھر اس کے بعد کیا ہوا فرمایا کریم سے جو تم خیال کرتے ہو وہی ہوا اس نے نیکیاں قبول فرما لی اور گناہ معاف فرما دیئے اور خود نادانوں کا زامن بن گیا مالک بن دینار چیخ مار کر بے ہوش ہو کر گر گئے اس کے بعد ایک زمانے تک آپ بیمار رہے اور پھر اسی بیماری میں خوف کا عالم یہ تھا کہ دل پھٹ گیا اور فوت ہو گیا اسی طرح حضرت سحیل رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے مالک بن دینار کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ آپ رحمت اللہ علیہ اللہ کے پاس کیا لے کر گئے فرمایا بہت سے گناہ لے کر گیا تھا مگر میرا اللہ تعالی کے ساتھ جو اچھا گمان تھا اس نے سارے گناہ مٹا دیئے یہ بھی کتاب روح پیچ سکسٹی فور پر واقع آتا ہے اسی طرح حضرت جمیل بن مرہ فرماتے ہیں کہ مورق عجلی میرے دوست تھے ہم نے آپس میں عہد کر لیا تھا کہ جو پہلے مر جائے وہ اپنے دوست کے پاس خواب میں آ کر اپنا حال بیان کرے چنانچہ مورق فوت ہو گئے انہیں میری بیوی نے خواب میں دیکھا کہ ہمارے پاس حضب عادت آئے ہیں اور دروازہ کھٹ کھٹ آتے ہیں میں حضب عادت دروازہ کھول دیتی ہوں اور ارز کرتی ہوں کہ اپنے دوست کے گھر میں تشریف لائیے فرماتے ہیں کس طرح آؤں میں تو مر چکا ہوں میں اپنے دوست کو اللہ کی مہربانی کی بشارت دینے آیا ہوں انہیں بتا دینا کہ اللہ نے مجھے اپنے خاص بندوں میں شامل فرما لیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت فدیل ابن عیاس کو خواب میں دیکھا گیا فرما رہے ہیں کہ میں نے بندے کے حق میں اس کے رب سے زیادہ کسی کو اچھا نہیں پایا یہ بھی کتاب الروح پیج نمبر سکسٹی سیبن اسی طرح حضرت امام قشری رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں کہ بعض صالحین نے یہ واقعہ بیان کیا ہے اور اسے آپ نے رسالہ قشریہ میں شامل کیا ہے بڑا مشہور رسالہ ہے اس پر بعض علماء نے درست دیئے ہیں اور بہرحال وہ کہتے ہیں کہ ایک کفن چور تھا چنانچہ ایک عورت کا انتقال ہوا جب اس کو کفنا کر قبر تک لے گئے تو کفن چور نے بھی شرکت کی وجہ یہ تھی کہ قبر کی شناخ کر کے رات کو قبر کھود کر کفن چورانے میں آسانی ہو جب لوگ دفن کر کے واپس آ گئے اور رات ہوئی تو کفن چور نے قبر کو کھودا جب لاش نظر آئی تو اچانک عورت بول پڑی سبحان اللہ ایک بخشا ہوا شخص بخشی ہوئی عورت کا کفن چور آ رہا ہے کفن چور بڑا حیران ہو اور کہنے لگا اے عورت یہ تسلیم ہے کہ تیری مغفرت ہو گئی ہے لیکن میں کفن چور میں کیسے بخشا گیا عورت نے کہا اللہ تعالی نے میری مغفرت فرمائی اور ان لوگوں کی بھی مغفرت فرمائی جن لوگوں نے مجھ پر نماز جنازہ پڑھی تھی تو بھی نماز جنازہ میں شریک تھا یہ سن کر کفن چور نے اپنے ارادے کو ترک کر دیا مٹی برابر کر دی اور پھر ایسی توبہ کی کہ صالحین کے گروہ میں اس کا شمار ہونے لگا اور لوگوں کی عبرت کے لیے یہ واقعہ خود وہ اپنی زبان سے لوگوں کو سنایا کرتا تھا اسی طرح رسالہ قشعریہ میں امام قشعری فرماتے ہیں کہ ابراہیم بن شیبان اپنا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ ایک نیک شخص میرا ہم سفر ہوا راستے میں اس کا انتقال ہو گیا میں اس کی تجہید و تکفین میں مشغول ہو گیا میں نے جب اس کو غسل دینا شروع کیا تو خوف کے مارے میں نے بائیں ہاتھ سے غسل دینا شروع کر دیا اس مردے نے مجھ سے بائیں ہاتھ چھڑا کر دائیں ہاتھ بڑھا دیا میں نے کہا بیٹا تو نے سچ کہا میں ہی غلطی پر تھا کہ بائیں ہاتھ سے شروع کر رہا تھا اسی طرح حضرت یعقوب سوسی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بھی رسالہ قشعریہ میں واقع آتا ہے کہ میں نے اپنے ایک مرید کی میت کو غسل دینا شروع کیا اچانک اس نے میرا انگوٹھا پکڑ لیا میں نے کہا بیٹا میرا ہاتھ چھوڑ دے میں جانتا ہوں کہ تو مرا نہیں بلکہ صرف ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا ہے میں نے جب یہ جملہ پورا کیا تو اس نے میرا ہاتھ اسی وقت چھوڑ دیا یہی بات ہے میرے بھائیوں اور میری بہنوں کہ عالم برزخ جو ہے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقلی ہے اس لئے اس کو انتقال کہتے ہیں انسان ختم نہیں ہو جاتا انسان کسی اور طرح سے باقی رہتا ہے اور اس طرح کے واقعات میں آپ سے پہلے بھی ذکر کر چکا ہوں پچھلے دلوس میں کہ وہ لوگ جو اللہ کے حکم سے واپس آئے قرآن کریم میں ایسے لوگوں کا ذکر بھی ہے تو اسی طرح جو ہے یہ واقعات بھی رسالہ قشعریہ میں جمع کیے گئے اچھا حضرت یعقوب سوسی فرماتے ہیں کہ مکہ میں ایک مرید میرے پاس آ کر کہنے لگا کہ اے شیخ میں کل زہر کے وقت مروں گا یہ اشرفیاں مجھ سے لے لو ان سے تجہیز و تکفین کا سامان کر دینا جب دوسرا دن آیا تو مرید آیا اور بیت اللہ کا تواف کیا اور پھر مر گیا میں نے تجہیز و تکفین کا سامان کیا اور اس کو قبر میں رکھا تو اس نے اپنی آنکھیں کھول دیں میں نے حیرت سے کہا کیا مردے میں زندگی لوٹ آئی اس نے کہا میں زندہ ہوں اور اللہ کا ہر محبوب زندہ ہے اسے بھی امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں جمع کیا ہے اسی طرح ایک اور واقعہ امام قشیری رسالہ قشیریہ میں جمع کرتے ہیں کہ میں نے استاد ابو علی دقاق کو کہتے سنا کہ ایک دن ابو عمر بیکندی ایک کوچے سے گزر رہے تھے دیکھا کچھ لوگ جمع ہیں اور ایک جوان شخص کو اس جگہ سے نکالنے کا ارادہ کر رہے ہیں کیونکہ وہ جوان فساد برپا کر رہا تھا لوگ اس کو نکالنا چاہتے تھے اور اس کی ماں رو رہی تھی کہ میرے بیٹے پر رحم کرو ابو عمر نے لوگوں سے سفارش کی اور کہا اس مرتبہ میرے کہنے سے اس کو معاف کر دو اگر پھر فساد کرے تو نکال دینا یہ کہہ کر وہ آگے بڑھ گئے پھر اس واقعے کو کئی دن گزر گئے تو ایک دفعہ ابو عمر جو ہے انہوں نے اس کی ماں کو دیکھا اور لڑکے کے بارے میں پوچھا کہ اس کا کیا حال ہے اس نے بتایا کہ اس کا تو انتقال ہو چکا ہے مرتے وقت اس نے وسیعت کی کہ میرے مرنے کی خبر میرے پڑوسیوں کو نہ دینا ورنہ وہ خوش ہوں گے اور میری تتفین کے بعد میرے رب سے سفارش کرنا اس کی ماں کا بیان ہے کہ میں نے ایسا ہی کیا اور جب میں اس کے لیے سفارش کر کے اس کی قبر سے چلی آئی تو قبر سے اس کی آواز آئی وہ کہہ رہا تھا اماں اب تو چلی جا میں نے پڑے مہربان رب سے ملاقات کی ہے اسے بھی امام قشیری نے رسالہ قشیریہ میں جمع کیا ہے اسی طرح حضرت ابو محمد نجار کہتے ہیں کہ میں ایک مردے کو نہلائے غسل کے دوران اس نے اپنے آنکھیں کھولی پھر اس نے میرا ہاتھ پکڑ کر کہا یا ابو محمد اے ابو محمد اس پچھاڑے جانے یعنی کہ اس موت سے پہلے تو اس کے لیے تیاری کر لے اسے تاریخ ابن النجار میں جمع کیا گیا ہے اسی طرح امام ابن عبد الدنیا رحمت اللہ علیہ حضرت یونس بن عبدالغیرات کا ایک قول نقل کرتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ ایک گورکن قبر کھودنے کے بعد دھوپ سے بچنے کے لیے کچھ دیر کے لیے قبر میں بیٹھ گیا اچانک ایک تھنڈی ہوا پیٹھ میں محسوس ہوئی اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک چھوٹا سا سراخ نظر آیا اس سے ہوا آ رہی تھی سراخ کو کشادہ کر کے اندر چھانکا تو اس نے عجیب منظر دیکھا اندر ایک بڑا آدمی تازہ تازہ خضاب کر کے بیٹھا ہے اور قبر تاحد نگاہ کشادہ ہو گئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر یہ میرے رب کی نشانیاں ہیں کہ اس نے جن جن کو دکھائی ہیں انہوں نے دیکھی ہیں اور وہ بیان کرتے ہیں اور آج بھی بہت سارے ایسے گورکن ہیں جو اپنے واقعات بیان کرتے ہیں ابھی پچھلے دنوں یوٹیوب پر ہی ایک گورکن کا واقعہ چل رہا تھا تو وہ کہہ رہا تھا کہ ایک بچی تھی کچھ اس کو ڈسیبیلٹیز تھی لیکن وہ بڑی نیک تھی اور اس کی نیکی کا حال اس طرح پتا چلا کہ اس کو اس کے والد نے دفن کیا اور پھر چلے گئے اور پھر دس سال کے بعد واپس آئے اور کہا کہ اس کی قبر کی ذرا مرمت کر دیتے ہیں ٹھیک کر دیتے ہیں تو کہنے لگے کہ جب ہم نے قبر کھو دی کہ اس کی مرمت کریں تو اسے ایسا ہی پایا جیسا کہ ہم نے اسے لٹایا تھا اور دس سال بیٹ گئے تھے اور اس کی قبر سے ایسی خوشبو آ رہی تھی کہ بازار میں بڑی خوشبویں سنگی ہیں کبھی ایسی خوشبو نہیں سنگی معلوم یہ ہوتا تھا کہ اس دنیا کی خوشبو ہے ہی نہیں تو آج بھی ایسے واقعات ہوتے ہیں اب سوشل میڈیا پہ چلتے ہیں پہلے کتابوں میں نقل ہوتے تھے اسی طرح ایک اور واقعہ اسے حضرت سعید بن چوبیر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی وفات طائف میں ہوئی ان کے جنازے میں میں بھی شریک تھا وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک سفید پرندہ آسمان سے آیا اور ان کے کفن میں داخل ہو گیا میں نے ایسا پرندہ کبھی نہیں دیکھا تھا کفن میں داخل ہونے کے بعد اس پرندے کو باہر نکلتے نہیں دیکھا اور جب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قبر میں دفن کر دئیے گئے تو قبر کے ایک گوشے سے اس آیت کی تلاوت کی آواز آئی کہ یا ایت ہن نفس المطمئنہ ارجعی الہ رب کی راضیت مرضیہ فدخلی فی عبادی ودخلی جنتی کہ اے نفس مطمئنہ اے اتمنان والی جان اپنے رب کی طرف لوٹ تو اپنے رب سے راضی تیرا رب تجھ سے راضی تو خاص میرے بندوں میں داخل ہوا اور جنت میں داخل ہوا کہتے لیکن یہ معلوم نہ ہوا کہ آیت کس نے تلاوت کی تھی پرندے کے بارے میں لوگوں نے گمان کیا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا عمل تھا جو ان کے ساتھ قبر میں مدفون ہو گیا اس لئے تلاش کرنے کے باوجود وہ پرندہ نظر نہیں آیا اس واقعے کو ابن عساکر نے جمع کیا ہے اچھا ابن مندہ نے ابن نصر نیشہ پوری گورکن جیسے نیک آدمی سے یہ واقعہ ذکر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک قبر کھو دی اس کے اندر سے ایک اور قبر کھل گئی میں نے دیکھا اس کے اندر ایک جوان خوبصورت خوش لباس اور خوش بودار آدمی چار زانوں بیٹھا ہوا ہے اس کی گود میں ایک کتاب سبز حروف میں لکھی ہوئی تھی یعنی گرین کلر ٹیکس تھا اس بک میں اور وہ اس کو پڑھ رہا تھا اس نے مجھے دیکھ کر پوچھا کیا قیامت واقع ہو گئی ہے جو قبر کھل گئی ہے میں نے کہا نہیں اس پر اس نے کہا اچھا تو قبر کے ڈھیلے کی جگہ پر رکھ کر بند کر دے میں نے قبر پر ڈھیلا رکھ کر اسے بند کر دیا اس واقعے کو تاریخ بغداد میں جما کیا گیا ہے اسی طرح امام یافعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مشہور فقی اور ولی اللہ احمد بن موسیٰ جب وفات پا گئے تو ان کے گھر والے برابر سنا کرتے تھے کہ وہ صورت النور کی تلاوت کیا کرتے تھے اللہ اکبر اللہ اکبر اسے کفایت المعتقد میں جمع کیا گیا ہے اسی طرح بعض حضرات قبر میں بھی علم کے ساتھ مجغول رہتے ہیں اور یہ ان لوگوں کا سوال ہے جو پوچھتے ہیں کہ کیا علم برزخ میں یا جنت میں بھی ہم علم میں مشغول رہ سکتے ہیں کہ نہیں اسی طرح لوگ پوچھتے ہیں کہ کیا جنت میں ہم مزید علوم اگر حاصل کرنا چاہیں اور رب سے کہیں کہ ہمیں کائنات کے ان علوم سے شناور فرما کہ جو کائنات کے علوم تھے اور انہیں دنیا میں نہ پاسکے یا ہمیں ہسٹری سے تاریخ سے واقف فرما کہ تاریخ کے وہ باب جو ہم نے کبھی نہیں دیکھے تو انشاءاللہ تعالی یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے جو قابل اعتراض ہو تو اسی لیے جو ہے آپ نے اس کے بارے میں بالکل فکر مند نہیں ہونا ہے اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے گو کہ اس وقت کائنات ختم ہو چکی ہوگی جب لوگ جنت میں داخل ہوں گے لیکن اللہ تعالی ہر چیز پر قادر ہے کہ ان علوم کو اپنی شان کے مطابق جس طرح چاہے آپ پر کھول دے اچھا اسی طرح جہاں تک تاریخ کی بات ہے تو اس کے اندر معاملہ یہ ہے کہ دیکھیں اگر وہ لوگ تو جنتی لوگ ہیں تو پھر ان کے عیبوں کو اللہ تعالی آپ پر آیا نہیں کرے گا اگر کسی کی زندگی کے اندر بہت زیادہ باریکی سے انسان مایکرو مینج ہو کے جانا چاہے تو وہ ایک ایسی بات ہے کہ اس کو اللہ تعالی کیوں جب اس نے پدہ پوشی بھی فرما دی ان کے گناہوں کو بخش بھی دیا ان کے خطاہوں کو معاف بھی فرما دیا تو پھر اس چیز کو آپ پر کیوں کھولے گا ہاں اس کے علاوہ جو دیگر جنرل عامال ہیں جو دیگر جنرل چیز ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کھول دے اچھا تو حافظ ابو العلا حمدانی کا جب انتقال ہو گیا تو ان کو خواب میں دیکھا گیا وہ ایک ایسے شہر میں ہیں جس کی تمام دیواریں کتابوں کی تھی خواب ہی میں ان سے پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے اللہ سے دعا کی تھی کہ اے اللہ جس طرح میں زندگی میں علم کے ساتھ مشغول رہتا تھا اور اس میں منہمک رہتا تھا اسی طرح مرنے کے بعد بھی علم ہی کے ساتھ مشغول رکھنا چنانچہ میری دعا قبول ہوئی اور اب میں اپنی قبر میں علم کے ساتھ مشغول ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اسی طرح حضرت سہیلی رحمت اللہ علیہ کا بیان ہے کہ بعض بزرگوں نے کسی جگہ زمین اس کو کھودا تو ایک انہیں تاق مل گیا تو وہ جب تاق کھل گیا تو ایسی اوپننگ ہوگی پھٹا تھا وہ کھل گیا تو جب پھٹا کھلا تو انہوں نے دیکھا کہ زمین کے اندر ایک شخص تخت پر بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک قرآن شریف ہے جس میں وہ تلاوت کر رہا ہے اور اس کے آگے ایک لہلہاتا ہوا چمن ہے چونکہ اچھا اور یہ واقعہ بتائے یہ میدان احد کا واقعہ ہے یہ بھی میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میدان احد میں انہوں نے کھودا تو انہیں ایک اس طرح کا تاق ملا اور جب وہ تاق کھولا گیا تو اندر پھر یہ معاملہ تھا اب چونکہ یہ واقعہ احد کا تھا اور اس شخص کے رخصار پر زخم بھی تھا اس لئے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ کسی شہید کی قبر ہے اسے دلائل النبوہ میں جمع کیا گیا ہے اسی طرح امام یافعی رحمت اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ مجھ سے ایک باعتماد گورکن نے یہ واقعہ بیان کیا کہ اس نے ایک قبر کھو دی اور اس کے اندر ایک آدمی نظر آیا جو تخت پر بیٹھا ہوا تھا اس کے ہاتھ میں قرآن پاک تھا جس کو وہ پڑھ رہا تھا اور اس کے نیچے ایک نہر جاری تھی یہ دیکھ کر گورکن پر بے ہوشی تاری ہو گئی لوگوں نے اس کو قبر سے نکالا اور تیسرے دن اس کو ہوش آیا تو روض الریاحین اس واقعے کو جمع کیا گیا ہے اسی طرح ابو المغیرہ کہتے ہیں کہ میں نے معافی رحمت اللہ علیہ بن عمران کی طرح صاحب فضل کسی کو نہیں پایا جب ان کو قبر میں رکھا گیا اور کلمے کی تلقین کی گئی تو معافی رحمت اللہ علیہ نے کہا لا الہ الا اللہ اسے پھر ابن رجب نے بیان کیا ہے بہت سارے واقعات ہیں دھیروں واقعات ہیں لیکن آج کی نشست میں اتنے واقعات پر اکتفا کرتے ہیں پھر انشاءاللہ تعالیٰ اگلی نشست میں کچھ اور واقعات السلام علیکم و رحمت اللہ اور اسے پھر انشاءاللہ اور اسے پھر انشاءاللہ کے ساتھ قدری